اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوالکت ایک بہتر ہمارے ریٹیوب چینل میں اور آج ہم بات کریں گے علیہ گرد مسلم یونیورسٹی کی تو بینہ ٹائم ویشٹ کیے شروعات کرتے ہیں دیش کے پرمک شکشر کے اندروں میں سے علیہ گرد مسلمی وشویت دیالے کے لئے 24 مہیں کے دن کا خاص میتہ ہے دراصل 1920 میں اسی دن شکشر سنستان کی استعبنہ کی گئی تھی اپنے سمیں کے مہان سمال صدارہ سید احمد خان نے مسلمانوں کو آدھونے شکشر پردان کرنے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے 1877 میں ایک اسکول کی استعبنہ کی تھی جو بعد میں مسلم انگلو اورینٹل کولیج بنا یہی کولیج آگے جا کر 1920 میں لگرد مسلمی ویشویت دیالے بنا یہ آجاتی کے بعد تھی اس کے چار کہندری ویشویت دیالے میں سے ایک تھا کون تھے سر سید احمد خان وہ ہندوستانی شکشر پردانے تھے جنہوں نے بھارت کے مسلمانوں کے لئے آدھونی شکشر کے شروعات کی خان اپنے سمیں کے سب سے پھر بہت شعلی مسلم بنیتا تھے انہوں نے اردو کو بھارکے مسلمانوں کی ساموہیک واشے بنانے پر جوگ دیا تھا سر سید احمد خان اس دور کے سب سے جہین انسانوں میں سے ایک تھے گڑی چکتسہ اور ساہیتے کے ویشویوں میں وہ پارنگت تھے کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی انہوں کا تبازلہ ہوتا تھا وہ وہاں اسکول کھول دیتے تھے مراد آباد میں انہوں نے پہلے مدرسہ کھولا پر جب انہوں نے لگا کہ انگریجی اور وکیان پڑھے بھی کام نہیں چلے گا تو انہوں نے مسلم بچوں کو موڈرن ایڈوکیشن دینے کے لئے اسکولوں کے ستاپنے کی ان کے پریانسوں نے اگر کنت کی شروعات ہوئی جس میں مسلم بودی جیو اور نیتاؤں نے باتیں مسلمانوں کے لئے علیگر مسلم وشویت دالے کی اس تاپنے کرائی کھیل کود علیگر مسلم وشویت دالے کا ایک وشیش گھڑ رہا ہے کرکٹ، فٹبول، ہوکی، ٹینس، باسکٹ بول، سکیٹرنگ، ایمام گھڑ سواری کی ٹیموں نے اندر وشویت دالے اس طرح پر شریشت پردرشن کیا ہے سمجھتے ہیں یہ گھڑ سوالی کی رب والا ایک مادر وشویت دالے ہے سامان نے شکشہ کے اندر مکہ پٹا کرام گتی ویڈیو کا کے اندر ہے یہ ایم ایم سانسکرٹ اکھوات امرین بنائے رکھنے میں سیوک کرتا ہے یہ کے اندر اپنے ویبین کلبوں، ایم ایو ڈراما کلبوں، ہندوستانیوں پخشیمی سنگید کلب ساہیت کلبوں، روچی کارش شیلو، کارش شلاؤ، آدھی کے مادم سے ان گتی ویڈیو کو آجت کرتا ہے یہ اپنے دھرم درپیش دانتوں کی رکشہ کرنے والا ایک ہندوستان کی سامانگر سانسکرٹک کا جیویت پرتک والا گاویتر اسلامی کے عام بھارتی سلسطان ہے پندرہ ویباغوں سے شروع ہوئی ایم ایو میں آج ایک سو اٹھ ویباغ ہیں قریب بارہ سو اکڑھ میں فیلی یونیورسٹی میں تین سو سے زیادہ کورس ہیں یہاں آپ نرسری میں ایڈیویشن لے کر پھولی پڑھائی کر سکتے ہیں یونیورسٹی سے ایفلییٹڈ ساتھ کولیج، دو اسکول، دو پولیٹیکنک کولیج کے ساتھ اسی ہوشٹی لیں یہاں چودہ سو کے ٹیچنگ سٹاف ہے اور چھہ ہزار کے قریب نون ٹیچنگ سٹاف ہے علیگر مسلمی مشوید دہلے میں شکشہ کے پارمپری کے بے آدھونک شاکر میں ڈائیسو ساتھ ایک کورس کرائی جاتے ہیں مشوید دہلے کے کئی کورس میں سورک اور راشت مندل ڈائیسو سے چھاتروں کے لیے سیٹ آرکشت ہیں اون ستن ہر سال لگوک پانسو فرینڈ سٹوڈنٹ ایم ایو میں ڈیمیشن لیتے ہیں یونیورسٹی کورس چار سو سو ست پوائنٹ چکس ہیکٹیر جمین میں فیلے ہوئی ہے یونیورسٹی کے لائبریری بہت خاص ایم ایو اپنے لائبریری کے لیے بھی جانا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ مشوید دہلے کے مولانا آزاد لائبریری میں ساڑھا تہرہ لاحق بستقے کے ساتھ تمام درلپ پانڈ روپی بھی موجود ہیں اس میں اکبر کی درباری فیجی کی فالسی میں انوادت گیتہ چار سال پہلے فالسی میں انوادت مہا بارت کی پانڈ روپی تعمل باشا میں لکھے بوجھ پتر چاہ دوستو سال پرانی قرآن سر سید ایم ایم کی بستقے اور پانڈ روپی بھی شامل ہیں اس مشوید دہلے سے بھارت اور پاکستان کی کی تک جہستی ہونا پڑھائی گئے بھارت کے تیسرے راشت پتی ڈاکٹر زاکر حسین اور خان ابزلگوپر خان کو بھارت اتن سے زمانت کیا جا چکا ہے جو یہی کے چھاتر تھے ایم ایو سے پڑھے حامد علی انساری دیش کے اوپر راشت پتی رہے وہیں پاکستان کے پہلے پیدار منتری لیاقت علی خان بھی ایم ایو سے پڑھے تھے اس کے علاوہ پورو کے گٹر لالا مردنات کے بھی آزمی راہی ماسوم رضا گیتہ کا جاوید اختر ابینیتہ ناصر الدین شاہ پروفیسر ایروان حبیب اردو قوی اسرار الحق مزاز شاکیل بدائیونی پروفیسر شہر آیار آدھی بڑے چہرے بھی اسی یونیورسٹی کے چھاتھ رہے ہیں